ہلو فرینڈز میری چینل میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے تو فرینڈز آپ کو پتائی ہے کہ اب سادیاں سٹارٹ ہونے والی ہیں تو ہم گھر پہ ہی سیکھیں گے بلکل فل گہرے والا لہنگا بنانا اور وہ بھی صرف پانچ میٹر نیٹ سے تو جس کے لیے ہم نے یہ لہنگا بنا کے تیار کیا ہے فرشٹ میں ہی ویڈیو بنایا ہے اس کا بلاوز بھی ہم نے بنایا ہے تو جس کے لیے دیکھیں فرینڈز میں نے پلین نیٹ لیا ہے پانچ میٹر یہ دیکھیں آپ دیکھیں سکتی ہیں نیٹ کو یہ بہت ہی سوفٹ اور ہلکا والا نیٹ ہوتا ہے آپ کڑھائی والا نیٹ بھی لے سکتی ہیں اور اس کے بعد اس کا جو پناہ ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اس کا پناہ کافی بڑا ہے نورمل ہمیں چالیس کا ملتا ہے لیکن اس کا جو پناہ ہے وہ پورا ہمارا چھپن انچ کا پناہ ہے تو اتنے میں ہمیں بینا جوائنٹ لگائے ایک اچھا سرکل مل جاتا ہے لہنگے کے لیے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے جو ہمارا یہ پانچ میٹر نیٹ ہے اس کو ہم اس طریقے سے فور فولڈ کر کے بچھا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو چار تہہ میں اچھے سے بچھا لیا ہے یہ چار تہہ ہیں اس کی دھیان رکھیں آپ ابھی ہم کیا کریں گے جو لمبی سائیڈ ہے وہ لمبی ہے اور یہ چوڑائی ہے اب اس میں ہم جو کمر والا حصہ ہوگا وہاں پہ بھی ہم اس میں پلیٹ ڈالیں گے تاکہ یہ اور بھی جادہ گھیرا ہو اس کا اگر آپ کی جتنی بھی کمر ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ جیسے ہم آپ کو ایک تھوڑا سا بتاتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ہمارا جو کمر سائز ہے وہ ہے یہاں پہ 38 اب 38 کو ہم فورڈ سے ڈوائیڈ کرتے ہیں تو ہمارا آتا ہے 9.5 انچ تو 9.5 میں ہم 1.5 انچ زیادہ لے سکتی ہیں اگر فٹ بنانا ہے لیکن اس میں میں لگ بھک 3 سے 4 انچ زیادہ لے رہی کیونکہ مجھے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی پلیٹ بنانی ہے تو میں ہاں سے ٹوٹل جو لے رہی ہوں لمبائی وہ میں ہاں سے 13 انچ پہ لے رہی ہوں اور ایسے پورے میں گول سرکل بنا دوں گی میں ایسے گول سرکل بنانے کے بعد لیکن سرکل سے ہم آدھائیں اوپر کریں گے کٹنگ دو لائن بنائیں گے ہم یہاں سے یہاں سے کریں گے کٹنگ کیونکہ یہ تھوڑا چوڑتا بھی ہے کٹنگ ہونے کے بعد تو ابھی ہمارا یہ پورا اچھے سے ناپ لیجئے اب یہ 12 پیار آئے ابھی ہم لمبائی دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ ہمیں اپنے لہنگے کی جو لمبائی ہے وہ تیار آپ کو کتنی رکھنی ہے جیسے کہ مجھے اپنے لہنگے کی لمبائی 41 انچل رکھنی ہے تو یہ میرے پاس مجھے اس میں دو انچ کی بیلٹ لگانی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ جو دو انچ ہم اس میں زیادہ لے رہے ہیں اسے ہم مائنس کر دیں گے موڑنے کے لیے اور دو انچ کی ہماری اوپر بیلٹ آ جائے گی تو ہمارا پورا یہ جتنی ہمیں لمبائی چاہیے وہ لمبائی ہمیں مل جائے گی تو آپ اسی طریقے سے اگر آپ جوینٹ والا بھی بنا رہی ہیں تو جوینٹ بھی آپ اس ٹائپ سے لگا سکتی ہیں جو بلکل بھی نہ دیکھیں میں نے ایک ہی سید میں نسان لگائیں آپ دیکھیں سکتی ہیں اب ان سب ہی چھوٹے چھوٹے ڈاٹ کو میں نے کر لیا ہے اب ہم ایک دوسرے سے ان کو اٹیچ کر دیں گے یہ دیکھیں اب کیا کریں گے کٹنگ کریں گے اب پہلے کناری والا پارٹ ہم اس کا الگ کر دیں گے کیونکہ ہمیں کناری والا پارٹ نہیں چاہیے اس میں وہ تھوڑا ہار ہوتا ہے اب بلکل ہم جیسے ہم نے ڈرافٹنگ کر رکھی ہے ایسے ہی اس کی کٹنگ کر دیں گے اور دھیان رکھیں میں نے کپڑے کو چار تہ میں بچھایا ہوا ہے اب بس اس کو کٹ کرتے ہو جائیں گے لیکن ایک یہ بھی چیز دھیان رکھیں کہ کئی بار کمنٹ آتی ہیں کہ جب کچھ بھی ہم ریلا میں بناتے ہیں تو ہمارا چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے وہ چھوٹا بڑا اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک تو آپ لائن کو ابھی دیکھیں میں نے اس کو ڈبل کر کے میں دیکھ رہی ہوں کہ کہیں سے چھوٹا بڑا تو نہیں ہو گیا پھر بھی وہ ایک دم برابر ہے تو یہ دیکھئے میں آپ کو ایک بار کمر والا حصہ دکھاتی ہوں تو اس کا کمر والا اتنا آیا حصہ جس میں ہم اب چھوٹی چھوٹی پلیٹ ڈال کے اس کو اور بھی گھیرہ دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی زیادہ گھیرہ ہے ابھی تو اس میں اسٹر لگے گا تو بہت اچھا لہنگا بنے گا فشٹ میں دکھائی دیا ہے یہ اسٹر ہے یہ بھی پانچ ہی میٹر ہے اس کا بھی پناہ اسی کے برابر ہے اب اس کو ہم اس کے اوپر بچھا لیں گے یہ دیکھیں کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو صرف ایسے ہی بچھا لینا ہے اب جو فیبرک ہمارا نیٹ میں سے بھی اور اس میں سے بچے گا اس سے ہم بیلٹ وغیرہ بنا لیں گے تو یہ دیکھیں اسے ہم کسی اور میں بھی جیسے ہم گلے وغیرہ بناتے رہتے ہیں تو میرے تو اس میں بھی یوں جا جائے گا جو نیچے کا بچے گا یا بچوں کا فروگ بنا رہے کچھ بھی بنا رہے اور میں بلکل اسی کے برابر کٹ کر رہی ہوں کیونکہ نیٹ میں دیکھتا ہے اگر ہم تھوڑا بہت بھی اوچھا لگاتے ہیں پلازو بغیرہ ہمیں چل جاتا ہے لیکن لہنگے میں بلکل برابر لینا ہے آپ کو تو ابھی ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے تو یہ بھی ایک دم برابر ہے ایسے فولڈ کر کے بھی دیکھ لیں ایک بار تو دیکھیں اس کا بھی اتنا ہی سارا نکل کے آیا ہے ہمیں دو پارٹ ہیں یہ دو پارٹ یہ ہے اور دو پارٹ نیٹ کے ہیں ابھی سلائی کریں گے آپ کو پتا رہے ہیں کہ کیا جوڑ رہے ہیں کمر والا حصے میں جوڑتے ہوئے ہم چھوٹی چھوٹی پلیٹ ڈالیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں میں چھوٹی چھوٹی سی پلیٹ ڈال رہی ہوں اس میں تاکہ اس میں گہرا اچھا آئے اگر آپ پلیٹ نہیں ڈالنا چاہتی ہیں تو آپ لگ بھگ ایک انچ ہی زیادہ لیں اپنی کمر سے اگر آپ کو بلکل اپنی کمر کیا کورنگی چاہیے تو تو اس میں ہم پورے میں پلیٹ ڈال دیں گے اب یہ دیکھیں فرنڈز میں نے یہ پلیٹ ڈال دی ہیں ابھی ہم کیا کریں گے کہ اسے نیچے سے موڑ دیں گے کیونکہ ہمیں اس میں دو انچ کی اوپر بیلٹ لگانی ہے تو ہم اس کو ڈیڑھ انچ ہی موڑ رہے ہیں کیونکہ آدھا انچ ہمارا سلائی میں بھی جائے گا جب ہم بیلٹ موڑیں گے لگائیں گے تو تو اس کو ہم اس طریقے سے پورا ہی سرکل کو جتنا بھی اس کا لمبا سرکل ہے دونوں کو ہمیں برابر برابر موڑنا ہے ہم اس میں پی کو بھی کرا سکتے ہیں پلاسٹک دھاگا آتا ہے پلاسٹک وائر اس سے پی کو کرائیں گے تو بہت اچھا رہے گا لیکن میں اس کے اوپر لیس لگانے والی ہوں تو اس لئے میں پی کو نہیں کروارہی ہوں اب سیم طریقے سے ہم اپنے اسطر کو بھی موڑیں گے اسطر کو میں سنگل ہی موڑ رہی ہوں کیونکہ یہ اسطر تھوڑا سا لگے اس میں سے دھاگے نہیں نکلتے ہیں تو اس کو بھی میں سنگل ہی موڑ رہی ہوں اور اس کا بھی ہم پورا سرکل موڑ لیں گے اب ہم نے یہ موڑ لیا ہے اب ہم کیا کریں گے بوٹم پہ لیس لگا دیں گے اور لیس کو میں بالکل کناری پہ نہیں لگا رہی ہوں تھوڑا سا ہٹا کے لگا رہی ہوں تاکہ یہ سلائی ڈھک جائے تو یہ دیکھیں یہ نگوالی لیس ہے ہماری اس کو پورے ہی سرکل کے اوپر ہم لگا دیں گے آگے والے پیچھے اور آگے پیچھے دونوں سرکلوں پہ کیونکہ ہم نے الگ الگ ایکسٹر لیس کو کٹ کر دیں گے تو اس میں میری پوری نو میٹر کی لیس لگ گئی تو اب ہم کیا کریں گے اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں فرنس میں نے دونوں پارٹ میں پلیٹس ڈال دی ہیں ان کا یہ بوٹم پہ لیس لگا لی ہے اب ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے دونوں کو ایک سائد سے سلیں گے دوسری سائд سے جپ لگائیں گے چلیے تو فرنس تو دیکھیں فرنس ایک سائد سے ہم اس کو پورا سل دیں گے پورا سلنے کے بعد دوسری سائد کو ہم اس میں جپ لگائیں گے تو جپ لگانے کا سب صحیح جی طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی آپ ویڈیو میں بس انت تک بنے رہیے گا تو یہاں سے پورا سیدھا سلتے ہوئے لائیں گے ہم اس کو اور سلنے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اب ہم دوسری سائیڈ سے بھی اس کو اور دیکھیں یہ والی چیز ہماری ایک دم برابر ہونی چاہیے یہ بلکل بھی چھوٹی بڑی نہ ہو آپ کی ونہ یہ اور لگے گا بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اگر ہم چھوٹی بڑی دکھائی دی تو اس طریقے سے اب ہم دوسری سائیڈ سے اس میں جو ہم نے دوسری سائیڈ سے سلا تھا تو ہم نے آدھا آدھا ان چھٹا کے ہی سلا ہے اس کو اب ہم جیسے کرتی کے چاک موڑتے ہیں ایسے ہم اس کو لگ بھگ 6 سے 7 انچ تک پورا ایسے فولڈ کر کے سل لیں گے اس طریقے سے اور ایسے سلنے کے بعد اب یہاں سے گھماپ دے دیں گے نورمالی جیسے کرتی کے چاک بناتے ہیں اس طریقے سے اور میں نے اس کو پورا نیچے تک سل لیا ہے دونوں سائیڈ سے ہی تو ہم جو اپنی وہ لگا رہے ہیں جپ وہ الٹی سائیڈ کو لگائیں گے تو یہ الٹی سائیڈ والا حصہ ہوگا اب ہم کیا کریں گے اپنی جپ لے لیں گے جپ کو کھول لیں گے پورا اور یہاں پہ رکھیں گے الٹی سائیڈ کو جپ کو ایسے الٹا کر کے اور بس دونوں سائیڈ سے اس کو سل دیں گے تو آپ کو نہ ہی کوئی پٹی لگانے کی ضرورت ہے یہ جیسے لی جپ آپ کی لگ جائے گی تو یہاں سے ہم اس کو اب پورا اندر تک سل کے اور پورا تیار کر دیں گے دھیان رکھیں ایک بار لگا کے دیکھ لیں ایسا نہ ہو کہ کہیں چھوٹی بڑی لگ جائے تو یہ ہماری پوری جو جپ ہے وہ لگ گئی ہے ایکسٹرا کو ہم اس میں سے کٹ کر دیں گے اوپر سے بھی اور یہاں سے بھی تو یہ دیکھئے اب ہم کیا کریں گے کہ ہمارا بند ہے تو ہم یہاں سے ہی دھاگوں کو کھول لیں گے اس طریقے سے پورے دھاگیں آرام سے کھول جاتے ہیں تو یہ ہمارا بیچ کا حصہ کھول جائے گا سائیڈ میں ہماری جپ رہے گی تو یہ دیکھئے یہ ہمارا جپ والا حصہ ہم نے کھول لیا ہے اب جو ایکسٹرا نکلے ہوئے ہیں دھاگے وغیرہ ان کو ہم یہاں سے کٹ کر دیں گے اس طریقے سے کٹ کرنے کے بعد اب یہ ہم نے بیلٹ لے لی ہے بیلٹ کو اور اسطر کو ہم نے اٹیچ کر لیا ہے بیلٹ کی چوڑائی ہم نے لگ بھگ چار انچ لی ہے کیونکہ دو کی تیار ہوگی یہ بیلٹ ہماری دو سے لے کے ڈیڑ کی تو ابھی ہم نے یہ اپنی کمڑ سے لگ بھگ ایک انچ زیادہ لی ہے تو ہم یہاں سے آدھا انچ نکال کے اور الٹا کر کے بیلٹ کو رکھیں گے ہم نے اپنا جو لہنگا ہے اس کو بھی الٹا کر کے رکھا ہے اور بیلٹ کو بھی الٹا کر کے رکھ رہے ہیں یہ دیکھئے لہنگے کی الٹی سائیڈ سے رکھنا ہے بیلٹ کو الٹا کر کے اور ایسے لگا دیں گے پورے ہی گہرے کے اوپر اور دھیان سے لگائیں گے کیونکہ کافی ہیوی پلیٹس کی وجہ سے اور کافی ویسے تو ہلکہ ہے کیونکہ نیٹ ہلکہ ہی ہے لیکن ویسے کافی گہردار بنا ہے اب ہم کیا کریں گے جو ایکسٹرا کپڑا ہے اس کو اس میں سے کٹ کر لیں گے تھوڑا سا اور ناپ کے دیکھیں گے جب والا حصہ ایک دم برابر ہونا چاہیے اب اس میں سے تھوڑا سا حصہ کٹ کر کے اب اس کو موڑ دیں گے ہم یہاں سے دونوں سائیڈ سے نیفے والی سائیڈ کو ہم موڑیں گے اس سائیڈ سے بھی اور دوسری سائیڈ سے بھی تو یہ دیکھیں فرنس یہاں تک میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب میں دوسرے نیفے کو بھی سیم موڑ کے اور پھر اس بیلٹ کے اوپر ہم یا تو پن لگا لیں گے یا پھر سوئی سے کچھا کر لیں گے تاکہ کوئی بھی ہمیں جھول وغیرہ کی سکایت نہ ہو تو یہاں تک ہم نے اس کو پورا کمپلیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو ایسے اندر کی سائیڈ کو موڑ کے اور اسے ڈیڑھ سے دو انچ رکھ کے اور ایسے پن لگا لیں گے چاروں طرف کو اس میں ایسے کر کے تاکہ اس میں جھولنا ہے تو دیکھیں فرنس میں نے اس میں چاروں طرف کو پن لگائی ہیں اب ہمیں کچھ نکننا ہے اب ہمیں یہ پن نکالتے ہوئے جانا ہے اور اس کے اوپر سلائی لگاتے ہوئے چلنا ہے اور یہ سلائی لگا کناری کے اوپر لگانے پورے فنیسنگ کے ساتھ کیونکہ اگر بیلٹ فنیسنگ کے ساتھ لگے گی تو پورا لہنگا آپ کا بہت اچھے سے تیار ہوگا پن کو ہم سائیڈ میں رکھتے جائیں گے اور یہ ہم سلتے جائیں گے تو یہ دیکھیں فرنس یہ ہمارا پورا ہو گیا ہے تیار تو یہ بیلٹ لگ گئی ہے بہت ہی فنیسنگ کے ساتھ اب میں اس کے اوپر بھی یہ لیس لگا لوں گی تو لیس کو میں نے پہلے تھوڑا سا موڑ لینا ہے اب یہاں سے بس اس کو موڑتے ہوئے چلیں گے اور سلائی کو پورا کمپلیٹ کل لیں گے جو ایکسٹر لیس ہوگی اس کو کٹ کر دیں گے تو آپ بھی ایسے ہی سادی بیاؤں کے لیے گھر پہ ہی جلی لہنگا بنا سکتی ہیں کتنا آسان ہے پھر بھی اگر کہیں پہ کوئی ڈاؤٹ ہوا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں جرور کمنٹ کر کے بتائیں ہم جرور آپ کا ریپلائی کریں گے تو یہ دیکھیں فرینڈز بن کے تیار ہے اس کا بلاوز بھی میں جلد ہی آپ کے ساتھ سیئر کر لوں گی بلاوز بھی اس کا بہت ہی اچھا بن کے آیا ہے اس میں سائیڈ میں ہک ہے اس کو میں نے سیکوینس کے فیبرک سے بنایا ہے بلاوز کو تو یہ دیکھیں کتنا آچھا کومبینیشن ہے اس کا ڈپٹہ بھی ہم آپ کو ضرور بنا کر دکھائیں گے ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد آپ سبے موسیقی